چیف جسس قاضی فائز ایسا نے چودہ ستمبر کی اکسریتی جسس کی وضاحت پر نو سوالوں پر جواب مانگ لیا چیف جسس فائز ایسا نے ریجسٹار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا الیشن ٹومیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواستیں کب دائر کی درخواستیں پریکٹس پروسٹیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں متفرق درخواستیں کاؤز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں کیا ریجسٹار آفیس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو لوٹس جاری کیا چیف جسس کے سوالات مزید کہا اوریجنل فائل اور سپریم کورٹ ریجسٹار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا لاہر میں پی ٹی آئی کا جلسہ ختم تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان گھروں کو روانا پولیس نے جلسہ کہاں میں لائٹس اور ساؤنڈ سسٹم بند سٹیج خالی کرایا پی ٹی آئی کا جلسہ ختم ہو گیا لیکن وزیراعلا خیبر پکتنگا علی امین گنڈاپور نہ پہنچ سکے فیروز والا میں علی امین رکاوٹیں دیکھ کر مشتائل بندوق کے بٹ مار کر گاڑی کے شیشے توڑ دیئے علی امین گنڈاپور نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہر رکاوٹ توڑ کر جلسہ کہاں پہنچیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیلسٹر گوھر کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ پر قدغن قبول نہیں اب عوام کو راستے کھولنے ہیں جلسے کے لیے ہمیں این او سی تک نہیں دیا جاتا آزاد عدلیہ کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے ہمیں اداروں کو مد مقابل نہیں لانا خیبر پکتنگ خاصے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں کا اپلا جلسہ کا نہ پہنچ سکا تحریک انصاف کو جلسے کا دیا وقت ختم ہو گیا اب لوگ نہیں آئے تو اپنے تنبو کناتیں اور ساؤنڈ سسٹر پیک کریں اور گھر جائیں وزیر اطلاعات پنجاب کا تنز عظمہ بخاری نے پریس کانفنس میں مختلف شہروں سے آنے والے پی ٹی آئی کافلوں کے کارکنان کے عدد و شمار بھی بتا دیئے دعویٰ کیا کہ صرف تین ہزار لوگ جلسہ گاہ میں آئے پنجاب سے پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا نامائی کیسز میں ادم پیشی پر وزیراعلا کے پی علی امین گھنٹاپور کے ناقابلے زمانت بارن کی رفتاری جاری حاضری معافی کی درخواست مسترد جوڈیشل کمپلیکس توڑ پورڈ کیس میں علی امین گھنٹاپور کی زمانت قبلت کی رفتاری خارج اور ڈیو لیگ کیس میں سیشن کورڈ اسلام آباد نے علی امین کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی جج شاہستہ کنڈی نے شراب اور ناچائز اسلیہ کیس کی سامات سے محاصرت کر لی اور مخصوص نششتوں کے کیس میں پی ٹی آئی کا مزید وضاحت کیلی سپریم کورٹ سے رجوع بیلیسٹر گوھر نے مواقف اپنایا قومی اور پنجاب اسیبلی کے سپیکرز کے الیکشن کمیشن کو خطور درست قانونی پوزیشن واضح نہیں کرتے عدالت واضح کرے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق بارہ جولائی کی آرڈر پر نہیں معاملے کے ذرے التواہ ہونے تاکہ الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مخصوص نششتیں الارٹ کرنے سے روکا جائے عدالت ان تمام پہلوں کی وضاحت جاری کرے درخواست میں استعدا خیبر پختنخواہ میں بدترین حالات ہیں اگر فوج نکل گئی تو صوبائی حکومت ایک دن بھی ام برقرار نہیں رکھ سکتی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی گفتگو بولے گورنر راج آئین میں موجود ہے مگر سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنائیں گے پی ٹی آئی والے خود ہی نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں وزیر علا کے پی کو کہتا ہوں ناچنے والے گھوڑے میدان میں نہیں بھاگتے گورنر ہاؤس میں دو پنجریں خالی ہیں مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کا مزید وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بریسٹر گوھر کی جانب سے درخواست دائر موقف اپنایا قومی اور پنجاب اسیملی کے سپیکرز کے الیکشن کمیشن کو خطوط درست قانونی پوزیشن واضح نہیں کرتے عدالت واضح کرے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاع بارہ جولائی کے آرڈر پر نہیں معاملے کے زیرے التواہ ہونے تک الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مخصوص نشستیں اولارڈ کرنے سے روکا جائے عدالت ان تمام پہلوں کی وضاحت جاری کرے درخواست میں استعداد پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا عدالت صدارتی آرڈیننس کو کل ادم قرار دے پٹیشن پر فیصلے تک عمل درامد اس پر روکا جائے آئینی ترمیم پر بیک ڈور ڈپلومیسی بھی جاری سیاسی مباحثوں کے ساتھ اندرونے خانہ مذاکرات کا عمل شروع حکمران جماعت کے ساتھ اتحادیوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورتی عمل میں مشترکہ دوستوں کو مزید متحرک کر دیا مسلم لگ نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان رابطوں میں تیزی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کا اجلاس شیڈول کیے جانے کا امکان مولانا اور بلاول نے اپنی اپنی لیگل ٹیم کو الگ الگ آئینی مصفدوں کا ٹاسک سونپ رکھا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار پہلی مالیاتی سماحی میں بجٹ خسارے کو روکنے کے لیے اقدامات شروع ذرائع کے مطابق ایک ہزار ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاریاں ایف بی آر وزارت خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں نے فریم ورک بنا لیا انکم ٹیکس سیلز ٹیکس ویڈ ہولڈنگ اور ایمپورٹ ڈیوٹی میں تبدیلیوں کا بنیادی ڈرافٹ تیار آئی ایم ایف حکام سے مشاورت کے بعد نوٹفکیشن جاری ہو جائے گا اطلاق یکم نویمبر سے ہونے کا امکان ہے حفاظتی اقدامات نہ ہونے اور قیمتی جانوں کے زیادہ پر نیپرا کا ایکشن آئی ایسکو کے بعد لیسکو پر بھی ایک کرون روپے کا بھاری جرمانہ پندرہ روز میں جرمانہ متعلقہ بینک میں جمع کروانے کا حکم کہ الیکٹرک ساری فیم پر مزید بوچ ڈالنے کے لیے پرتولنے لگی بجلی اکاون پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان اگست کے فیول چارجز ارجسمنٹ کے لیے اضافی وصولیوں کی درخواست نیپرا میں جمع نیپرا تین اکتوبر کو سمات کرے گا سارفین پر ایک عرب سے زائد کا بوچ پڑے گا مزیراعظم شہبا شریف لاہور سے لندن کے لیے روانہ مزیراعظم لندن میں ایک رات قیام کریں گے 23 سٹیمبر کی شام کو لندن سے امریکہ روانہ ہو جائیں گے مزیراعظم اکوام میں متحدہ کی جنرل اسیملی کے جلاس کو شرکت کریں گے عالمی رہنوان سے ام کے فروغ ترقی اور موسمیاتی تبدیلی پر بھی بات ہوگی مزیراعظم کا پیغام کہا دنیا کے سامنے پاکستانی محقف پیش کروں گا مزیراعظم وزیر داخلہ محسن اکوی سے چین کے وزیر سیاسی و قانونی چین مینگو کی ملاقات انصداد دیکشنگردی، کروس بورڈر تابون، انصداد سمگلنگ اور ملشیات کے شعبوں میں تابون بڑھانے پر اتفاق گلگت بلتستان یا سنگ یانگ میں پولیس اور پیراملٹری فورسز کی مشترکہ مشکوں کا جائزہ لیا گیا گلگت بلتستان کے پولیس حفظران کی سنگ یانگ پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ کرانے پر بھی اتفاق محسن اکوی کا منشیات، اسلحہ، سازو سبان سبیت، ہر قسم کی سمگلنگ روکنے کا آزم مزدوروں کو سیسی اور ای او بی آئی میں شامل کرنے کاکہ سندھ ہائی کورٹ نے تمام دہاری دار مزدوروں کی ریجسٹریشن کا حکم دے دیا جسی صلاح الدین پنہور نے کہا کہ بدقسمتی سے ہر چوک چراہے پر انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں کوئی رنگ والا، کوئی پلسٹر والا اور کوئی مزدوری والا کھڑا ہوتا ہے ایسے بیچارے کہاں جائیں جن کی دہاری نہیں لگتی کیا سیسی ان مزدوروں کے لیے کچھ کرتی ہے عدالتی اس سفسار پر سرکاری حکام نے بتایا کہ آٹھ لاکھ شہتر ہزار مزدور ریجسٹر ہیں عدالت نے کہا دس سال پہلے چھ لاکھ مزدور ریجسٹر تھے اتنے سال میں صرف دو لاکھ مزدور بڑھے جائیں پہلے مزدوروں کی ریجسٹریشن کریں سبات دو ہفتوں کے لیے بولتا ہی سرکاری ملازم کی بیوہ کو ملی نوکری دوسری شادی پر ختم نہیں ہو سکتی لاہر ہائی کورٹ کا بیوہوں کے لیے اہم فیصلہ دو رکنی بینچ کا خاتون کی اپیل پر نو صفات کا تہریری فیصلہ جاری لکھا کہ ہمارے مذہبے بیوہ عورت کا دوسری شادی کرنا بنیادی حق ہے بیوہ کو دوسری شادی کی بنیاد پر نوکری سے نکالنا شرعی قوانین کی خیرہ ورزی ہے عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ اور بیوہ کو نوکری سے نکالنے کا نوٹفیکیشن کا لعدم قرار دے دیتی ہے ملک میں پولیو کے تین نئے کیسز رپورٹ روا سال پولیو کیسز کی تعداد اکیس ہو گئی وزارت سیحت کی تزدیق بلوچستان سندور خیبر پختون خواہ سے ایک ایک پولیو کیس رپورٹ ہوا وزیراعظم کی فوکل پورسن برائن سے دادے پولیو آئیشہ رزا کا گہری تشویش کا اظہار کہا حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے اور ہر سر لا جواب ہر گیت بے مثال کانوں میں رز گھولا ترانوں سے قان کا لہو گرمایا سروں کی ملکہ میڈم نو جہاں کے چہنے والے آج ان کا یوم پیدائش بنا رہے ہیں ملکہ ترانوں نے اٹھارہ ہزار سزائد گیت گائے آواز کا سہراز بھی برکرات